علیہ ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ تیجبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتیبین المیامین وآلہ تعالیہ والآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ احمید وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ张 قول اللہ تباک وآلہ فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول اللہی نا کفرر لستہ مسلا قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ اِنْ دَوْءِ مُلْقِتَابِ صلوات بھیجی محمد وارم اللہم صلی اللہ محمد عزیزان محترم لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں آل محمد کے گھرانے سے وابد پر سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو شب کی تاریخی میں سیاہ چٹان پر ریگنے والی سیاہ چنٹی کی آہٹ کی بھی فکر کرتا ہے جو لوگ میری بات سنبھل دیں میں ساتھ بھولیں گے تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو سمندروں کی دہرائیوں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی بھی فکر کرتا ہے تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو ہواوں کے دوش پر سبر کرنے والے پرندوں کی بھی فکر کرتا ہے مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی اتنی فکر کرنے والا وہ رب جس کو یہ اتنی فکر ہے کہ کسے کہاں دانا دینا ہے کسے کہاں پانی دینا ہے کسے کہاں رسک دینا ہے کسے کہاں کھانا کھلانا ہے اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی اتنی فکر کرنے والا وہ رب یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی مشکل سے پلی ہوئی امت مصطفیٰ کو بغیر فیر آیتے والی کے تمہاں چھوڑے اسے کیسے ہو سکتا ہے کسے پلی ہوئی امت کو بغیر بنایت عدی کے تنہا چھوڑ لی عزیزان مہتم اس اللہ کا لاکھ شکر ہے جو علاق اللہ شہید قدیر ہے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جو وحدہ لا شریک ہے جس نے پنچتن پاک کو خلق کیا اور خالق بنا میں اس ساتھ بولیں گے جن کو کئی بات سمجھ آ رہی ہے دوچو ہے نا تمہاں مدد جس نے پنچتن پاک کو خلق کیا تو خالق بنا جس نے پنچتن پاک کو رزق دیا وہ رازق بنا جس کا پنچتن پاک نے ذکر کیا تو وہ سبحان بنا یہ چودہ کہتے رہے ہر طرف اللہ کا ذکر ہو اللہ کہتا رہا ہر طرف چودہ کا ذکر خرابت نے تعالیٰ پرانے مجید میں اشارت بماتا ہے فَسْكُونِ اَسْكُنُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حسین نے توحید کو بشایا اللہ نے حسین کو دنیا میں قائم بھی رہا ہے خرابت نے تعالیٰ پرانے مجید فرقانِ حمیلت کی سورہ راہت کی آیت نمبر تالیس نائشات بماتا ہے وَيَكُولُ اللَّذِينَا قَفَرُ الْزَسْتَ مُرْسَلَا قُلْقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَعْنِ وَبَعْنَكُمْ من اندہوئے دون کتاب اے میرے حبیب اگر یہ کافر تمہیں کہتے ہیں نا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو تم پرشان مت ہوا کرو توجہ ہو پورے مجمع کی توجہ ہو اگر یہ کافر تمہیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو تم پرشان مت ہوا کرو تم کہہ دیا کرو میرے لئے کافی ہے اللہ کی ذات بہتوجہ ہے کیا سید اللہ کافی ہے آگے آیت مکمل نہیں ہوئی آیت میں ہے من اندہو علم الكتاب اور وہ بھی کافی ہے وہ بھی گواہ ہے میری سلت کا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے بہتوجہ ہو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں پوری کتاب کا علم کون ہے جس کے پاس ہے جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں اناوہ علی من نورِ ماہے بہتوجہ ہے اناوہ علی من نورِ ماہے اللہ نے یہاں پر ایک ہمیں قانون بتا دیا کہ جو بھی محمد کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ ہے کافی ہے بہت امام ازاد میں ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بولیں گے ایک بہت میں ساتھ نعرے حیدری دو بہتوں کو بلند کر کے حیدری عزیزہ نے محطب اللہ نے یہاں پر ہمیں ایک قانون بتا دیا کہ جو بھی محمد کو اللہ کا رسول نہ مانا وہ ہے کافی ہے جو بھی محمد کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ ہے کافی ہے تو جائے زرہ کوئی جا کر اس یہودی فنڈ پر پلنے والے اس مولوی سے پیچھے جس کا نام ساکر نائک ہے کہ ٹی وی کے مگرام میں بیٹھ کر اس نے کیا کہا تھا کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے تو جو ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ جا اپنے باپ یزید کا عقیدہ دے اس کا عقیدہ کیا ہے جو قطع سے کیا ہے